اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا ہاو ٹو چیک بلڈ پریشر بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس ویڈیو میں میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہونے والی ہے شکریہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لئے سب سے یہ پہلے یہ بیلٹ آپ بانیں گے اس طرح اچھے طریقے سے فکس کر کے پورے بازو کے باننا ہے اس کے بعد سٹیتھوسکوپ لینی ہے یہ سٹیتھوسکوپ ہے اس کو کانوں میں لگانا ہے اس طرح اور اس کا یہ جو ہیڈ ہے یہ اس بیلٹ کے نیچے لگانا ہے اس سے ساؤنڈ کی آواز آئے گی آپ کو یہ میٹر ہے میگیرمنٹ آف مرکری اس کے ساتھ اس کی کرنی ہے ریڈنگ یہ سکریو کی طرح اس کو ٹائٹ کرنے ہے اس میں سے ائر جو ہے ٹائٹ ہوتی ہے اندر جاتی ہے باہر نہیں آتی بی پی چیک کرنے کے دران ابھی اس کو پام کریں گے تو ائر اس بیلٹ کے اندر اس ٹیوب کے اندر بھرنی شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں یہ سوئی بھی اوپر ہوتی جائے گی میٹر کے اوپر دیکھیں پھر جب اس میں سے ہم نے ائر کو باہر نکالنا ہے تو اس جس کو ہم نے سکریو کیا تھا وال کو اس کو انسکریو کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کو انسکریو کیا ہے اس میں سے ہوا بار نکر رہی ہے اور یہ ساتھ ساتھی یہ اس کی سوئی بھی نیچے آ رہی ہے ابھی دیکھیں یہ میں نے ہوا بری اور اس کو انسکریو کیا پہلے ٹائٹ کیا ہوا تھا بیان سکریوں تھوڑا سا کرنا ہے تاں کے اور یہ آہستہ آہستہ سے سوئی نیچے آئے اور اس میں سے آپ کو آواز آئے گی جب ٹک ٹک کی آواز آئے گی دھڑکنے کی ہارٹ بیٹ کی آواز آئے گی ادھر سے ریڈنگ شروع کرنی ہے اور جہاں پہ اور جہاں سے ٹک ٹک کی ہارٹ بیٹ کی آواز بند ہوگی وہاں پر آپ نے ریڈنگ نوٹ کرنی ہے مثال کے طور پر اگر ایک سو بیس سے ریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس میٹر کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ایک سو بیس ایک سو دیس سو اور جہاں سے دھڑکنے کی آواز شروع ہوتی ہے ٹک ٹک کی وہاں سے آپ نے ریڈنگ نوٹ کرنی ہے اور جہاں پہ ٹک ٹک کی یعنی ہارٹ بیٹ کی آواز بند ہوگی وہاں پر بھی آپ نے ریڈنگ نوٹ کرنی ہے اوپر مثال کے طور پر ایک سو بیس ٹک ٹک شروع ہوئی ہے کرتی 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 120 سے شروع ہوئی ہے اور 80 پہ آگے ختم ہوئی ہے اور یہ ریڈنگ ہو جائے گی 120 80 130 سے شروع ہوئی ہے ٹک ٹک کی آواز اور آج کرتی 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 90 پہ آگے ختم ہوئی ہے تو یہ 130 اور 90 ہوگا 130 90 اسی طرح بی پی کی ریڈنگ کو نوٹ کرنا ہے آپ نے تھوڑا آپ کو سمجھنے میں تھوڑا آواز شروع شروع میں تھوڑی پرابلم ہوگی پر انشاءاللہ آج ساستہ آپ سیکھ جائیں گے 3-4 دفعہ کریں گے آپ کو آواز سنائی دے گی انشاءاللہ ٹک ٹک کی شروع شروع میں سنائی نہیں دیتی یہ ریڈنگ میٹر ہے دیکھیں اس جس کی ریڈنگ 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے 0 10 20 30 40 50 60 70 90 100 110 120 اس طرح چلتے چلتے آگے چلتے جائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے اوپر دیکھیں 120 بھی لکھا ہوئے 120 سے اگر آٹ بیٹ کی آواز آتی ہے آپ کے کانوں میں تو یہ ٹک ٹک کرتی کرتی جہاں پہ ختم ہوتی ہے 120 سے آتی ہے تو 120 سے نوٹ کر لینی ہے اور اگر اسی پہ ختم ہوتی ہے تو وہاں پر بھی نوٹ کرنی ہے یہ 120 اسی ریڈنگ ہو جائے گی اس کے آگے میں آپ کو نارمر ویلیو بھی ایک پرچے کی اوپر لکھ کر دے دیتا ہوں اس سے آپ پڑھ لیں آپ کوئی سانی ہوگی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں شروع میں ایک تو تین دفعہ آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی پرل یہ ہر گھر کی ضرورت ہے میں نارمل ویلیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یانگ ایج میں اولڈ ایج میں بڑی عمر کے لوگوں میں اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں نارمل ویلیو کیا ہے اور ہائی ویلیو کیا ہے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو نارمل ویلیو بھی دکھا دیتا ہوں ہائی ویلیو بھی دکھا دیتا ہوں کہ ہائی بلڈ پریشور اور نارمل بلڈ پریشور کتنا ہوتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس عمر میں کتنا بلڈ پریشور ہائی اور لو ہوتا ہے یہ میں نے دونوں دی ہوں یہ آپ دیکھ لیں